دے رہی ہے اور جو سپریم کورٹ میں ڈیر سے نظر آ رہی ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ اتنے بھی سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی فیصلے پارلیمان میں ہونے چاہیے پارلیمان سے باہر نہیں ہونی چاہیے یہی جمہوریت کی روح ہے اگر سیاسی فیصلے عدالتوں میں ہونے لگ گئے تو پھر پارلیمان کی ضرورت نہیں رہے گی جب تک کہ پارلیمان ہے جمہوریت کے لیے پارلیمان بڑی ضروری ہے اس وقت جو فیصلے آئے ہیں سب سے پہلے جو سپریم کورٹ کو میں سمجھتا ہوں فیصلہ کرنا چاہیے جو کہ پنجاب اسیمبلی کے اندر کا کیس کے اندر جو فیصلہ آیا سوو موٹو ون آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھوئی کے اندر ہے کہ کیا وہ فیصلہ چار ججیز اور ٹین ججیز کا تھا یا ٹین ججیز اور دو ججیز کا تھا کیونکہ جو ججمنٹ لکھی گئی ہے اس کے اندر جو دو ججیز کی ججمنٹ ہے وہ باقی جو دو ججیز ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے اگر انہوں نے اتفاق کیا ہے تو یہ ججیز چار ایک طرف ہو گئے ہیں اور ٹین ایک طرف ہو گئے ہیں جب تک کہ یہ فیصلہ نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں چاہے وہ سات ججیز خود بیٹھ کے فیصلہ کریں یا فل کورٹ فیصلہ کریں اگر اس کے بعد یہ پتا چلے گا کہ یہ جو پیٹیشن چل رہی ہے اس وقت تاریخ کے لیے الیکشن کی تاریخ کے لیے کیا یہ منٹینیبل ہے کہ نہیں ہے اگر یہ چار تین کا فیصلہ ہے تو پھر یہ پیٹیشن منٹینیبل نہیں ہے کیونکہ پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے جو انٹرا کوٹ اپیل ادھر پینڈنگ ہے اگر یہ تین دو کا فیصلہ ہے تو پھر یہ پیٹیشن مینٹینے بل ہو جاتی ہے اس کے بعد بات یہ آ جاتی ہے کہ جو 29 تاریخ کا فیصلہ آیا سوہ موٹو چار آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے اندر جو کہ ٹو ون سے آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام پرسیڈنگ جو ہیں آرٹیکل ون ایٹی فور پلاؤس ٹری آف دا کانسٹیٹوشن کے نیچے پوسپون کر دی جائیں اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے آج ایک جد صاحب نے جو کہ خود بھی اس بنچ کا حصہ تھے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا ہے اب اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کیا وہ ججمنٹ جو ہے ان ججز کے اوپر جو یہ کیس سن رہے ہیں ان پر یہ لاغو ہوتی نہیں ہے کہ نہیں اگر یہ لاغو ہوتی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ لاغو ہوتی ہے تو پھر یہ اس اس کیس کی شنوائی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کے اس کیس کو اس آرڈر کو جو کہ قاضی فیضی صاحب اور جسیس امین الدین صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو سسپنڈ نہ کیا جائے یا اس کو سٹ آسائیڈ نہ کیا جائے ان سب چیزوں کا مدنظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک فل ٹوک تشکیل دینا چاہیے جس کے اندر یہ تمام باتیں جو کانسٹیوٹوشنل ہے رکھی جائیں کیونکہ اس وقت مجھ کے اندر ایک آئینی بوران ہو گیا ہوا ہے پہلے تو خالی سیاسی بوران تھا اور معاشی بوران تھا اور اب میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایک آئینی بوران بھی ہو گیا ہے تمام انسٹیوٹوشنز اور پاکستان جو ہے چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے وہ بیوروکریٹس ہو چاہے ایکزیکیٹیو ہو چاہے پارلیمان ہو وہ اس وقت ایک ان کے اوپر ایک سب کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام جو ادارے ہیں وہ اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کے جو کانون اور آئین کے اندر ہے اس کے اندر کان رکھیں اور ایک کنسنسس کا محول جب تک پیسہ نہیں ہوگا پیدا نہیں ہوگا کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ الیکشن کس دن ہونا چاہیے اور کس دن نہیں ہونا چاہیے اور یہ چیز پارلیمان میں فیصلہ ہو سکتا ہے پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں ورنہ اس ملک کے لیے اس ملک کی جمہوریت کے لیے اس ملک کے بقا کے لیے اچھا نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ سر یہ فیصلہ کازی سام والا جو کاز والا فیصلہ ہے اس کو سیٹسائیڈ کرنے کے لیے یا سسٹینٹ کرنے کے لیے کیا ری ویزٹ میں جائیں گے کہ ری ویو میں جا سکتے ہیں سر یہ اس کے اندر ری ویو بھی جا سکتے ہیں جا اس کے آئیے لارجر بینچ کریے بنائیں لارجر بینچ اس کو دیکھے اس کو دونوں چیزوں کو جو میں پہلے ارز کر چکا ہوں ان دونوں چیزوں کا فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے thank you کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیل سام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بھی پھو میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے ان کرسیوں پہ ان کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی فیرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیسرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے